بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچو آپ جانتے ہیں ہم پڑھنے اردو جماعت ہے ہماری دوم سبق ہے ہمارا ہمارے تہوار درسی کتاب کا باروہ سبق یعنی سبق نمبر بارہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے سبق کی باقاعدہ تدریس سے پہلے اس کو سیکھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کو آنے والے کتنے دنوں میں کتنے حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا ہے ہمارا سبق نمبر بارہ اشائر گیا ایک ہوگا امرو نہیں اور منفی اور سوالیا جملے بنا سکیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت سے اب ہمارے حاصلات تعلوم ایسے آنا شروع ہو گئے جن پہ ہم پہلے بھی کام کر چکے لیکن ہم ان کی مزید وضاحت اپنے موجودہ سبق اور اس کے مطل کی مطابق کریں گے ٹھیک ہے آج آپ سیکھیں گے اسی سبق کے اگلے حصے میں سیکھیں گے جملے میں فیل فائل اور مفہول کی پہچان کر سکیں سبق نمبر بارہ اشارہ دو مذکر مہنس اسما کی عام جمع بنا سکیں ایک سے تیس تک گنتی اردو ہنسوں اور الفاظ میں لکھ سکیں سبق نمبر بارہ اشارہ تین پانچ سے ساتھ سادہ جملوں پر مشتمل مربوط عبارت ایسی عبارت جس میں رب تو اس کو لکھ سکیں تقریر میں جملوں کی ادائی تلفز روانی اور لب و لہجے کا خاص خیال رکھ سکیں سبق نمبر بارہ اشارہ چار واقعات یا کہانیاں سن کے مخصوص رد عمل کا اظہار کر سکیں اور ایک منٹ میں کم از کم ستر کسیر و للفہ استعمال ارکان درستی کے ساتھ پڑھ سکیں سبق نمبر بارہ اشارہ پانچ اپنے گھر اور سکول کا پتہ لکھ سکیں ایک منٹ میں کم از کم ستر کسیر و للفہ استعمال ارکان درستی کے ساتھ پڑھ سکیں یوں آنے والے پانچ دنوں میں یعنی پورے ایک ہفتے میں ہم اپنے اردو کے باروے سبق کو جو ہے ہمارے تیوار اس کو مکمل کریں گے کل سے ہم اس کو پہلے حصے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ صاحب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی